اسلامی نزلیتی کونسل کے جید علماء اور ہمارا محکمہ عبود عبادی آج کی یہ تقریب میرے لئے بائز فخر ہے کہ میں ان لوگوں کے درمیان موجود ہوں جن کے لئے جید کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے عالم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ایک معاشرے کو سمت دکھانے والے وہ لوگ ان کے درمیان دو الفاظ عدا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اس موضوع کے حساسیت کو سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہیں اور تائر اشرفی صاحب نے مجھے ایک سبق چھوٹا سا پڑھا دیا وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا بلکہ کہوں گا کہ ان نے تھوڑی دیر میں مجھے ایک موضوع بتا دیا اور واقعی ٹھیک سلسلہ یہیں تک نہیں ماں اور بچے تک آج تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں بلکہ پوری قوم کی سہیت کے لیے اس پاکستان کے جید علماء کو اور میں اب سہیت کو ساتھ چلنا ہوگا پوری قوم کی سہیت کے لیے بہت سکی دیکھیں جیسے کہ مجھ سے پہلے میرے پیشرو آپ سے گفتگو کر رہے تھے میں نے ان کی دو چار باتیں سنی اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارا دین نہ صرف اس معاملے میں بلکہ تمام معاملے میں جو میری چھوٹی سی عقل اور فہم کہتی ہے اس میں توازن کا درس دیتا ہے تمام معاملات اور میں نے کبھی بھی آپ نے بہت سارے لوگوں نے شاید مجھ غریب کو سنا ہو یا بات کبھی آپ کے گوش گزار ہوئی ہو تو میں نے مذہبی مسئلے پر کبھی آج تک کوئی جملہ ادا نہیں کبھی بھی اس کی خاص وجہ ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت گہرا حساس اور بڑا مشک طلب سلسلہ ہے یہ کھڑے ہو کر صرف بات کر جانی بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کرتے رہے لیکن مذہب پر بات کرنا اس کے لیے آپ کا ایک درجے تک پہنچنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر یہ عام تکاریر یا ڈائلاؤز میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے آپ سب کو اندازہ ہے کہ پاکستان اس وقت تیزی سے پانچویں بڑی گنتی میں پانچویں بڑا ملک بن چکے اور دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے معاشی مسائل بھی ہیں میں اس بیس میں نہیں جاؤں گا کہ کس کی وجہ سے ہوئے کیوں ہوئے کیسے ہوئے اور تیسری طرف ہم یہ دیکھیں گے کہ معاشی بیروزگاری معاشی مسائل کی وجہ سے بیروزگاری میں بھی کتنا اضافہ ہوا اور پھر شرائع آبادی جب بڑھتی ہے تو اس کے لیے اس کے اپنے ڈائنمکس اپنے مسائل ہوتے ہیں یہاں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہوگا جو ان کو نہ سمجھتا ہو ہرگز ہرگز مطلب یہ نہیں اس مسئلے کو تھوڑا سا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے عام طور پر یہ خیال لیا جاتا ہے کہ جی آپ شاید وزارت سہت یہ چاہتی ہے یا آج کی کانفرنس اس نتیجے پر پہنچنا چاہتی ہے ہرگز ایسا نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ولادتیں نہ ہو امتیں مسلمان نہ بڑھے بلکل بھی نہیں یہ بلکل بات کتن ہی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں توازن سہت کا ایک جز وہ ماں اور بچہ دونوں کی سہت اس وقت ٹھیک رہ سکتی ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو دو سال تک اگر بچہ ماں کے دودھ پر ہوتا ہے تو وہ سہت مند ہوتا ہے اور اگر ہم اسی قدرتی فارمولے کو فالو کریں تو ایک مناسب وقفہ آئی جاتا ہے اور ماں اور بچے کی دونوں کی سہت میں بہتری کی کبھی امید بھی پیدا ہو جاتی ہے اور آج کے معاشرے میں شاید میری بات اتنی موثر نہ ہو آپ وہ حضرات ہیں جن کو لوگ غور سے سنتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ میری طرح آپ نے الیکشن نہیں لڑنا گورنمنٹ نہیں بنانی آپ نے تو دین کا راستہ دکھانا ہے ہماری بات اگر ٹھیک بھی ہو تو اس میں دس شکوک و شبات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن آپ تو ان ساری چیزوں سے مبر رہے ہیں آپ نے اینڈ آف دی ڈے الیکشن نہیں لڑنا وزیر نہیں بننا غوٹ نہیں مانگیں تو لوگوں کو اور آپ پر زیادہ بھروسہ رہتا ہے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں اور آپ سے برائے راست لوگ ہم کلام بھی ہوتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں میں خود بھی اگر موقع ملتا ہے گناہ گار آدمی ہوں تو جمعہ کی خودبے میں عالم کی بات بڑے غور سے سنتا ہوں تو اسی طرح لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی بات سنتے ہیں آپ اس کا بڑا بہتر استعمال کر سکتے ہیں اس قوم کے ہر انسان کے سعید کے لیے ماں اور بچے سے تو ہمارا اولین آج کا موضوع ہے لیکن اس سے اٹھ کر آگے بھی مساجد سے خطبوں میں ایک درس کے طور پر ایک پیغام کے طور پر اس معاشی مشکلات بڑھتی ہوئی بے روزگاری ماں بچے کی سہید کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی سہید اتنا آسان نہیں ہوتا اپنوں کی خوشیوں کے لیے ان سے دور ہو جانا اگر ہم اس موضوع کو اپنائیں اور اس پر آگے چلیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھی جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے اردگرد ایسا نہیں ہوا میں آپ کو بتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ممالک بالخصوص بنگلہ دیش اور ایران نے اپنے علماء کے ساتھ مل کر یہ بہت بڑا ٹارگٹ اچھیب کی ہے اور علماء نے ان سے پورا تعاون کیا اور علماء کے ذریعے ہی وہ کامیاب ہوئے اور میں تو چاہوں گا آج میں اپنے محکمہ سید کو یہ ہدایت بھی دوں گا کہ ایک مشترک مشترکہ ایک کوئی بنایا جائے پلیٹ فارم کیونکہ صرف ہمارے پاس اور آپ کے پاس یہ ماں اور بچے والا مسئلہ نہیں ہے ہمارے پاس پولیوں کا مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ کووڈ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسئلے آئے جو تو اس میں بھی ہمیں علماء کی ضرورت رہی تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری وزارت سہد تو گھما پھرا کر کسی نے کسی طرح آپ علماء کی محتاج ہے تو ایک ایسا فارم بنایا جائے جس پر ہم مستقل بیٹھے اور ساتھ مل کر اس قوم کی بلائی کے لیے کام کریں بہت شکریہ بڑی مہربانی نوازش بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے ہمارا تعلق ایک محبت کا ہے پیار کا ہے اور آپ سے ارز کریں کہ یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے کرونا کی وبا جب آئی اور بہت سارے مسائل تھے اس میں آگے بڑھ کر خواہ وہ مساجد کا معاملہ تھا الحمدللہ پاکستان وہ واحد ملک تھا دنیا میں جس کی مساجد بند نہیں ہوئی لیکن اس میں احتیاطی تدابیر ہوں اور پولیو کے معاملے میں اس وقت جو پوری دنیا میں فتوہ چل رہا ہے تحدیث نعمت کے طور پر ارز کرتا ہوں کہ وہ فتوہ جب لکھ کر ہم قاہرہ میں تھے تو شیخ الازہر نے پوچھا کہ یہ کس نے لکھا ہے تو ان نے کہا شیخ طائر اشرفی جن تو ان نے کہا ہم اس کو پڑھیں گے نہیں سائن کریں گے اور یہ بھی پاکستان کا کہ مشکل سے مشکل حالات میں آج تو پولیو پہ بات کرنی کافی آسان ہے جب بہت مشکل تھی تو انہیں کابرین نے جو ہے وہ میں گزارش کروں گا دو منٹ